ہیم آرمی کے بارے میں ہم بتا دیتے ہیں بھائی ساہاں بہت بڑھنیاں بتایا ہیم آرمی سنگٹھن کا مکھ ادیس ہے کہیں بھی دلیت سوشیت ونچیت سماس پہ جلمتی اچار ہوتا ہے وہاں ہیم آرمی کے لوگ آتے ہیں اجادی کے پہلے پورے بھارت کو جو ہے منو اسمیرتی گرنچ سے چلایا جاتا ہے اوہاں گرنچ ایک برہمن کے دوارہ لکھا ہوا تھا اس کا نام تھا منو مہاٹھا گوا اس گرنچ میں لکھا ہوا تھا جو دلیت سماس جو ہم لوگ جو دلیت سماس کے لوگ ہیں اس کو اچھوٹ بنا دیا گیا اس کو پڑھنے کا ادھیکار نہیں تھا اس کو مندر میں جا کے پوجہ کرنے کا ادھیکار نہیں تھا اس کو روڈ پر چلنے کا ادھیکار نہیں تھا یعنی جتنا بھی سکھ سویدھا تھا سارے چیزوں سے ونچت رکھا جاتا تھا اور منو وادی کے گوہوں سے ہٹ کے اس کو رہنا پڑھتا تھا ہتنا ہی نہیں مہراشت نے بھیما کوڑے گوہوں کے دلیتوں کے کمر میں جھارو باندیا گیا تھا اور گلے میں ماتی کا ہانڈی باندیا گیا تھا جھارو اس لیے باندھا گیا تھا وہ اگر راستہ میں چلے اس کا پگ کا نیسان ہوئی تھا اور مٹکی کا ہانڈی اس لیے باندیا گیا تھا کہ اگر اس کو تھکنے کا ایک چھا ہو تو مٹکی میں ہی پھلکے ادھر ادھر نہ ہوں اتنا جلومت یا اچھا اتنا ہی نہیں جاس پر تھا کے بارے میں چاہتا آپ لوگ پتا نہیں ہوگا یہ تو پتا ہوگا اس سمائے مہلاؤں کو جو ہے وسترہین ہو کے چلنا پڑھتا تھا یعنی کمر کے نیچے وستر تہنتی تھی لیکن کمر کے اوپر وہ وسترہین ہو کے چلنا پڑھتا تھا منو آجیوں کا گرنٹ نہیں سلکھا تھا جب بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راوان بیٹر بھارت میں جب جنم لینے کے بعد ان کو اچھا ہوا کہ ہم پڑھیں وہ پڑھیں پڑھنے جب جاتے تھے بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راوان بیٹر تو سارا بچہ پاک سالہ کے اندر دیکھ کے پڑھتا تھا اور بابا صاحب بنایا جاتا تھا لیکن بابا صاحب اس پڑھتا کو دیکھے اپنے نجروں سے دیکھے کہ ہمارے ہی سمائے جو اس دھرتی کے مولنی باسی ہے اس کے ساتھ جل مرتی اچار کیا جا رہا ہے تو بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راوان بیٹر بولے کہ سب سے پہلے ہم کو سوئم پریورتن کرنا ہوگا تو پریورتن میں کیا کیا ہو سب سے پہلے بولے کہ ہم کو سچھت ہوں گا اگر ہم سچھت ہو جائیں گے تو سب سے پہلے بابا صاحب جاؤں گا بہت پہا ہے اتنا پڑھا کیے پورے سنسار میں اتنا پڑھا نکھا انسان ابھی تک جنم نہیں جا رات پہ یہ ہی بابا پڑھا ٹھیک ہے پڑھنے کے بعد جب جدیش سے وہ پڑھ کے آئے تاہی پتا رہے تھے مہار کے تلائے کے بارے میں مہار کے تلائے میں جانور تو مل مکت کر سکتا ہے لیکن وہاں کے جو ہے پانی تو دلک بھی نہیں سکتا ہے اتنا بنچت رکھا گیا دلک سمجھ بابا صاحب کا اندولن چلا اندولن چلانے کے بعد تلائے کو مکت کروائے اور ستیوں سے وہاں پانی بھی پیتے ہیں اسمان بھی کرتے ہیں مندر میں پرویس کرنے کا منہ آورڈر نہیں تھا پرتیبند لگا ہوا تھا کہ کوئی دلیت اچھوٹ پوجا نہیں کر سکتا بابا صاحب اندولن چلائے اور اس مندر میں بھی دلیتوں کو پرویس کروائے ٹھیک ہے مہلاؤں کو وستر پہننے کا عذیکار نہیں تھا بابا صاحب جاکسر دھینڈرہ آن بیٹھ کر مہلاؤں کو وستر بھی کرنا ہے تو بابا صاحب جاکسر دھینڈرہ آن بیٹھ کر دلیتوں اور سوشتوں اور بنچتوں کے لیے بھوپ اندولن چلائے اور آپ لوگوں کو میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ بابا صاحب کے سفر دھر میں رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں اس بھجمان کو تو آپ نہیں رکھتے ہیں لیکن اس بھجمان کو جرور پوچھتے ہوں گے جس کو آپ کبھی دیکھا نہیں ہے آپ کبھی شنگتر بھجمان جوگا جوگا دیا کالی جو دیکھے ہیں نہیں دیکھیں لیکن ہی منش کو آپ کے لیے بہت سنگھتے ہیں انہی کے نام کی یہ سنگتھن بنائے دھیمان یہ سنگتھن بھورے بھارت میں پھیلا ہوا اور بیہار میں بھی بہت مجبوط دشتی کون میں ہے یہ دکھیں یہ بیسنات پاسمان ہے کھڑا ہوئے ہیں ان کا کہانی سن لیجئے یہ بیسنات پاسمان ہے یہ پٹنا جلہ کے بائکٹ پور گاؤں کے رہنے والے ہیں جہاں مندر پرسید ہے وہ رادے پاسمان کے دماد ہیں ٹھیک ہے ان کا جمان لڑکا انکڑ میں پڑھتا تھا ہنہار چھاتھ تھا اس کو منووادی منووادی کے مطلب سمجھتے ہیں منووادی کے مطلب ہوتا ہے اگری جاتی کے اگری جاتی کے لوگ کرکیٹ کے بیواز میں چھوٹا سا بیواز میں ہر سے بلا کے سین گولی مار اور وہیں ایکسپورٹ ڈیٹ مر جاتا ہے وہ لڑکا دوٹھوں لڑکا مین کا ایک لڑکا ایکسپائر کر گیا مار دیا گیا منووادیوں سے دوارہ ہم لوگ یہاں سوچھنا نہیں ہے ہم لوگ استاندولن چلائے اور سارے اپادی آج کہاں ہے بھائی سب جیل میں ہیں ہم آج اندولن چلائے کل سارے لوگ جیل چلائے تو ہم لوگ جہاں جہاں ہمارے سماج کے اوپر جل مطیا چارتیا جا رہا ہے وہاں جا کے ہم لوگ جو ہے اپنے لوگوں کے بچاؤں میں اور منووادیوں کے قلعہ منووادی کے دماغ میں ہم لوگ کھٹکتے ہیں ہم لوگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کسی لیے ہم باندھے ہیں یہ ہم لوگ کے لیے نیلا کفن ہم لوگ پورے دیس میں نیلا کفن باندھے گھوم رہے ہیں کبھی بھی ہم لوگ کے کہیں بھی نڑکا سکتا ہے لیکن اوپاد کے بال بچہ کسی سے دھرتا ہوتا نہیں دماغ میں دماغیت بچھا لی اب دیر سیرو منی بابا چوار ملکہ بانسل تو ایک دم ہی نہیں ڈرتا ہے اور منووادی کی آبادی بھارت میں ماتر پندرہ پسیس یعنی تبا سو کروڑ آبادی بھارت کے تو اس کا آبادی ماتر پندرہ کروڑ ہے اور ہماری آبادی کتنا ہے پچاسی کروڑ ہم اے سی اے سٹی او بی سی اگر میل جاتے ہیں تو پچاسی کروڑ آبادی ہے لیکن ہم سنگتھت نہیں سنگتھت رہنے کے کارن نہیں رہنے کے کارن کیا آپ پر جلمت کی آچار ہوتا ہے میلا میں اڑھاتن کرنے کے لیے بہت بڑے بڑے نیتا لوگ آئے ہوں لیکن جب آپ لوگ پر فائرنگ کیا جاتا ہے تو نیتا میزرے نہیں آتا ہے کہاں چل جاتا ہے تو یہاں بوٹ مانگنے کے لیے تو آپ چل آتا ہے خیتہ کاٹنے کے لیے تو آپ چل آتا ہے لیکن جب سماج کے اوپر جھرمت کی آچار کیا جاتا ہے تو آپ نظر نہیں آتا ہے یہاں تک یہ خون بھی نہیں کرتا ہے جب کی سرکار آپ کی ہے ایس پی ڈی ایم آپ کے ہیں آپ یہ فون کر دی جائے گا تو صلاح کیمٹ ہو جائے گا یہاں مکنہ آپ نہیں سکتا ہے ایسے لوگ بھی ہمارے سماج میں لوگ ہیں اس لیے بابا صاحب ڈاکٹر بھی ملاہم بیٹ کر خاص کر دی ہواوں کہ ہم مول رہا ہے پچ روپے یا دس روپے ہم تصویر ملتا ہے اور بابا صاحب کے تصویر گھر میں تانیے اب بابا صاحب کے بارے میں پڑھئے کہ بابا صاحب ڈلیتا اور مل نوازیوں کے لیے کیا کیا آپ کا اگر اوڑیجنل میں کوئی بھگمان ہے تو یہی بھگمان آپ کو ادھکار دیا سوچ لیجئے اس نجارہ کو دیکھئے جب تنا ہے محلہ لوگ بسترہین ہو کے چلتی ہوگی تو کئیسا لگتی ہوگی دیکھنے میں سوچ لیجئے سوچا جا کہ بسترہین اگر محلہ کو روڑ پر چلنے کی کئی سال لگتا ہوگا اس سمائے کے نجارہ یہی بابا صاحب نے آپ کو بستر پنہ محلہوں کو ادھکار دیئے آج ہم لوگ خورسی پر بھائچ کے گف کر رہے ہیں بھاسند دے رہے ہیں یہ بھی بابا صاحب کا دین اس لئے بابا صاحب کے تصویر اپنے اپنے گھروں میں ہم ہی نہیں کہہ رہے ہیں کہ بابا صاحب کا پجا کی لیکن بابا صاحب کے بیچار کو مانیے اور سمجھ یہ کہ بابا صاحب دلیت سوچت سماج کے لیے کیا کی ٹھیک ہے اسی کا نام سے بھیم آرمی کا گھٹن جو آ اور دیکھئے جب سے ان کا لڑکا جب ہتیا کر دیا گیا جب ان کا لڑکا جب ہتیا کیا اس کو ہم جیل بھیلوا دیئے یہ بھیم آرمی کے پرم بھکت بن گے کہ جہاں ہم لوگ جاتے ہیں وہاں ہی جاتے ہیں کافی پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں بابا صاحب کے نام پر اسی لئے آپ لوگ بھیم آرمی سے جوڑ جائیے پورے گاؤں کے لوگ بھیم آرمی سے جوڑیے اور ہم آپ کو بسباز دلاتے ہیں کہ آپ پر جب جب کوئی جل متی اچار کرے گا ہم لوگ چوپ رہنے لوگ نہیں ہیں ہم لوگ بیروت کریں گے اور سویدھانک ڈھنگ سے لڑیں گے اپرازی کو جل جانا ہی ہوگا چاہ کوئی بھی رہے کتنا ہی بہر نیتا کی نہ رہے اس کو سویدھانک ڈھنگ سے بابا صاحب کے جو سویدھان لکھا ہوا بات کرتے ہیں بابا بابا سو بابا کرتے ہیں کہ دیتے یا تو آپ عرشت کی بھی اور اگر آپ عرشت نہیں کرتے سندوق بھرنا پرورس اندولن کریں گے پورے گران جلتا کے ساتھ سپی ڈی ایم کے ڈی ایم کے ڈی ایم کریں